بنام خداون بغشندی مہربان لاخو درود و سلام پاک نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پاک اور ان کے اصحاب طیبہ پر اسلام علیکم معزز سامین آج میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کی ایک انتہائی خوبصورت نظم کے جس کا عنوان ہے کشمیر اس نظم کے اندر علامہ محمد اقبال نے جنت نظیر وادی کشمیر کا انتہائی حسین اور خوبصورت نظارہ بہت ہی احسن انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور یہ آج کی جو نظم ہے یا اشعار ہیں میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اپنے پیارے عزیزوں دوستوں ان کے نام کرتا ہوں اور آئیے بلا فاصلہ ہم چلتے ہیں پہلے شہر کی جانب رخت بکاشمر گشا کوخو تلدمن نگر سبز جہان جہان ببین لالے چمن چمن نگر رخت کہتے ہیں سازو سامان کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بکاشمر کاشمر یعنی کشمیر گشا اصل لفظ یہ گشا ہے گشودن سے کھولنے کے معنی میں ہے فیل عمر ہے یہاں پر گشا یعنی تو کھول یہ اپنا سازو سامان جو ہے اس کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا سازو سامان سب کچھ جو ہے وہ باندھ اور باندھ کر لے جا کر روزے کشمیر میں جا کے کھول کوہو تلو دمن نگر کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں تل تیلے کو کہا جاتا ہے دمن دامن کوہ کو کہتے ہیں جسے ہم وادی بھی کہتے ہیں اور یہاں وادی وادیوں کے معنی میں ہے نگر کا معنی ہے تو دیکھ نگریستن سے فیل عمر ہے سبز جہان جہان ببین سبز جہان کا معنی جگہ ہوتا ہے جگہ جگہ یا ہر جگہ ببین تو دیکھ یہ بھی فیل عمر ہے بین دیدن سے اور لالا چمن چمن نگر لالا سمراد لالا کا پھول ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے انتہائی خوبصورت ہے اور میں سمجھتا ہوں خاص ہے جنت نظیر وادی کشمیر کے ساتھ چمن 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 مراد باغ باغ یعنی ہر باغ نگر بھی فیل عمر ہے یعنی دیکھ بین بے بین اور نگر دونوں آپس میں مترادف ہیں دونوں کا معنی ہے تو دیکھ فیل عمر ہے رخد کاشمیر گشو تو اپنا ساز و سامان کشمیر کی جانب کھول کوخو تلو دمن نگر اور وہاں جا کر کیا ہے پہاڑ ٹیلے اور وادیوں کو دیکھ سبزے جہن جہن ببین اور جگہ جگہ وہاں پر جو سبزہ ہوگا ہوا ہے اسے دیکھ جگہ جگہ سبزہ دیکھ لالہ چمن چمن نگر اور کیا ہے کہ لالہ کا پھول جو ہے وہ باغ باغ مراد ہر باغ اور ہر باغ میں لالہ کے پھول دیکھ یعنی ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کو دیکھ باد بہار موج موج مرگ بہار فوج فوج سلسلو سار زوج زوج برسر نارون نگر باد بہار باد ہوا کو کہتے ہیں موسم بہار کی ہوا موج 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 کا معنی ہوتا ہے جھونکا لہر یعنی موسم بہار کی ہوا جو ہے وہ لہروں کی شکل میں جھونکوں کی شکل میں آ رہی ہے چل رہی ہے مرگ بہار اور موسم بہار کے پرندے مرگ کا معنی ہوتا ہے پرندہ فوج 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 کہتے ہیں گروہ کو کہ وہ گروہ در گروہ جو ہے بہار کے پرندے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں انہیں اڑتا ہوا دیکھ سلسلو سار زوج زوج سلسل فاختہ کو کہتے ہیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور سار مینہ کو کہتے ہیں زوج 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 کا معنی ہوتا ہے جوڑا زوج زوج یعنی جوڑا جوڑا کیا ہے بر سر نارون بر کا معنی پر ہے سر کا معنی اوپر ہے نارون انار کے درخت کو کہتے ہیں اور نگر کا معنی ہے تو دیکھ یعنی کہ انار کے درخت کے اوپر فاختہ اور مینہ کو جوڑا جوڑا بیٹھے ہوئے تو دیکھ بعد بہار موج موج موسمِ بہار کی ہوا مسلسل جھونکوں کی صورت میں چل رہی ہے لہر در لہر یا موج در موج یا جھونکہ در جھونکہ چل رہی ہے مرگِ بہار فوج فوج اور موسمِ بہار کے پرندے گروہ در گروہ اڑ رہے ہیں یعنی تم انہیں گروہ در گروہ جو ہے وہ اڑتا ہوا دیکھ فاختہ اور مینہ کو انار کے درخت پر جوڑا جوڑا بیٹھے ہوئے دیکھ یعنی موسمِ بہار اور خاص طور پر وادیِ کشمیر جو ہے جنت نظیر وادی کا حسن جو ہے اسے بیان کر رہے ہیں تَنَا فَتَدْ بِزِينَتَشْ چشمِ سِپہرِ فِتْنِ بَعْزِ بَسْتِه بِچِهْرَيِ زَمِينَ بُرْقِ نَسْتَرَنْ نَگَرْ تَا 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 نَا فُتَدْ فُفْتَدْ سے ہے یہ پڑھنے کے معنے میں تا کہ نہ پڑھے بِزِينَتَشْ زینت پلس شین ہے شین کا معنی اس کے معنی میں ہوتا ہے اس کی زینت اس کی آرائش اس کی خوبصورتی اس کا حسن و جمال اس کے معنی میں بنے گا چشم آنکھ سپہرے فتنے باز سپہر کہتے ہیں آسمان کو اور چشم سپہر یعنی آسمان کی آنکھ فتنہ باز جو کہ فتنہ پھیلانے والا ہے فتنہ پیدا کرنے والا ہے فتنے کو کھول دینے والا ہے بستے بستے بستن سے ہے باند دینا ڈھانپ دینا ٹھیک ہے چھپا لینا یعنی بند کر دیا ہے ڈھانپ لیا ہے بے چہرہ یہ زمین زمین کے چہرے کو چہرہ یہ زمین زمین کا چہرہ برقہ برقہ جو ہے وہ نقاب کو کہتے ہیں پردے کو کہا جاتا ہے نسترن ایک پھول ہے جسے سیوتی کا پھول بھی کہتے ہیں نگر تو دیکھ ترجمہ کیا بنا تا نفتد بزینتش تاکہ اس کے حسن و جمال پر نہ پڑے چشمے سے پہرے فتنہ باز یعنی فتنہ پیدا کرنے والے آسمان کی نظر تاکہ اس کے حسن و جمال پر فتنہ پیدا کرنے والے آسمان کی نظر نہ پڑے اس لیے کیا کیا بستے بے چہرہ یہ زمین یعنی بستے ڈھاپ دیا چہرہ یہ زمین زمین کے چہرے کو برقہ پردے کو کہتے ہیں برقے سے نسترن وہ برقہ کس چیز کا ہے سیوتی کے پھولوں کا یعنی اس سے یعنی سیوتی کے جو پھول ہیں وہ اتنے زیادہ ہوگے ہوئے ہیں کہ جو زمین کا چہرہ ہے وہ ڈھک چپا ہے چھپ چکا ہے اس سیوتی کے پھولوں کے پردے میں برقے میں تو اس منظر کو تو دیکھ اور یہ سیوتی کے جو پھول ہیں یعنی دیکھ کہ نسترن یعنی سیوتی کے پھول پھولوں کے برقے نے زمین کے چہرے کو ڈھاپ لیا ہے کیوں ڈھاپ لیا ہے کیوں زمین کے چہرے پر برقہ جو ہے وہ کر دیا ہے نسترن سیوتی کے پھولوں نے اس لیے تاکہ جو فتنہ پیدا کرنے والا آسمان ہے اس کی نظر جو ہے وادی کشمیر جنت نظیر وادی کے حسن و جمال پر نہ پڑے آسمان کی جو فتنہ پیدا کرنے والی نگاہ ہے اس سے بچانے کے لیے نسترن کے پھولوں نے اپنے اپنی چادر سے اپنے برقے سے اس کے چہرے کو ڈھاپ دیا ہے لالے زخاک بردمید موج بے آب جو تپید خاک شرر شرر بے بین آب شکن شکن نگر لالا لالا جو ہے لالا کا پھول ہی مراد ہے زیکمانہ سے ہے خاک مٹی کو کہتے ہیں بردمید بر باہر کے معنی میں ہے یہاں پر دمید دم پھوٹنے یا اگنے کے معنی میں ہے یعنی باہر آ نکلے اگے موج اور لہر جو ہے بے آب جو آب جو کہتے ہیں ندی کو تپید تپید جو ہے یعنی اس نے جوش مارا لہر نے ندی کے اندر جو ہے وہ جوش مارا خاک شرر شرر بے بین اور مٹی جو ہے خاک یعنی مٹی کو شرر شرر چنگاری چنگاری مراد چنگاریاں ہی چنگاریاں چنگاری ہی چنگاری کی شکل میں بے بین تو دیکھ آب شکن شکن نگر اور آب یعنی پانی جو ہے آپ کا معنی پانی اس کو تو شکن 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 کہتے ہیں لہر کو یعنی لہر 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 در لہر کی شکل میں نگر تو دیکھ تو لالے زخاک بردمید کہ لالہ کا پھول دیکھ کہ لالہ کے پھول مٹی سے پھوٹ نکلے موج پہ آب جو تبید لہر نے ندی میں جوش مارا خاک شرر شرر بے بین اور تو مٹی پر بکھری ہوئی چنگاریاں ہی چنگاریاں دیکھ چنگاریاں ہی چنگاریاں یہاں چنگاری سے مراد اگر لالہ کے پھول رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں آگ کے کلر کا ایک شیڑ ہوتا ہے جس سے ایسے لگتا ہے جیسے اس کو اوپر آگ جل رہی ہے چنگاری بن چکا ہوا ہوتا ہے چنگاری کی مانت دکھائی دیتا ہے تو مٹی پر بکھری ہوئی چنگاریاں ہی چنگاریاں دیکھ آب شکن شکن نگر آب شکن شکن نگر نگر یعنی تو دیکھ آب پانی شکن شکن لہر در لہر یعنی تو پانی کو لہر در لہر دیکھ نیکسٹ ہے زخمہ مزراب کو کہتے ہیں بے مزراب کیا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں گٹار یا کوئی ساز جو ساز بجانے والا بجاتا ہے تو وہ اپنی انگلی کے اوپر خاص ترقی آپ کہلیں تار یا کوئی خول چڑھاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ تاریں ہلا کر ساز بجاتا ہے تو اس کو زخمہ کہا جاتا ہے زخمہ یعنی مزراب تار ساز یعنی ساز کی تار یعنی زخمہ جو اس کو بتار ساز ساز کی تار پر زن یعنی مار فیل امر ہے بادہ شراب بساتگین ساتگین کہتے ہیں پیالے کو بڑے پیالے کو بیریز بیریز یعنی تو انڈیل ٹھیک ہے انڈیل قافلہ یہ بہار اور بہار کے قافلے راہ کو انجمن انجمن محفل محفل یعنی ہر محفل میں نگر دیکھ زخمہ بتار ساز زن مزراب کو ساز کی تار سے مار ساز کی تار پر مار بادہ بساتگین بیریز اور پیالے میں شراب انڈیل قافلے یہ بہار راہ انجمن انجمن نگر اور موسم بہار کے قافلے کو محفل محفل میں دیکھ یعنی ہر محفل میں بہار کے قافلے کو دیکھ یعنی دیکھ کے ہر محفل میں موسم بہار کا قافلہ آن پہنچا ہے دخترقی برحمنی لالے رخی سمن بری چشم برو یو گشاو باز بخیشتن نگر دخترق یہ اصل میں دختر بیٹی کو کہتے ہیں آخر میں کاف یہ تصغیر کے لئے لگا تصغیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹا کر کے پیش کرنا اور دکھانا بعض جگہ پر اگرچہ یہ تحقیر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر ہم بعض دفعہ کسی کو پیار میں بھی چھوٹا کہتے ہیں جیسے مختلف الفاظ گھروں پر بولے جاتے ہیں بچوں کے لئے مزید ان کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لئے آخر میں چھوٹی یہ ہے جس کا معنی ایک ہے دختر کاف اور چھوٹی یہ برہمنی برہمنی برہمن کے ساتھ چھوٹی یعنی ایک برہمن دختر کی یعنی ایک چھوٹی بیٹی برہمنی ایک برہمن کی یا کسی برہمن کی لالے رخی لالا کے پھول کی معنت جو ہے جس کا رخ رخ چہرہ یعنی وہ سرخ ہے سمن بری بری سمن بری سمن چمبیلی کو کہتے ہیں بر یہاں جو ہے وہ بدن کے معنی میں ہے ٹھیک نا سمن بری یعنی جس کا بدن جو ہے وہ چمبیلی کے پھول کی معنی سفید اور نر منازق ہے چشم آنکھ جو ہے برو یعنی اس کے چہرے پر بر رو بر کمانا پر رو کمانا چہرہ او یعنی اس کے چہرے پر گشا تو کھول باز پھر بخیشتن باز پھر یعنی بخیشتن بخیشتن یعنی اپنے آپ کو نگر تو دیکھ یعنی تو بہت ہی خوبصورت منظر یہاں پر بھی پیش کیا دخترقی برہمنی کہ برہمن کسی برہمن بدنوالی سمن بری چمبیلی جیسے بدنوالی یعنی چمبیلی کی ماند سفید اور نرم و نازق بدنوالی چشم برو یعنی تو کیا ہے اس کے چہرے پر اپنی آنکھ کھول اس پر اپنی آنکھ کھول یعنی اس پر ایک نظر ڈال چشم برو یعنی اس کے چہرے پر اپنی آنکھ کھول باز بخیشتن اگر اور باز پھر بخیشتن اپنے آپ کو دیکھ یعنی یعنی تو کسی برہمن کی چھوٹی سی جو معزوم سی بچی ہے اس کو دیکھ کہ اس کا چہرہ جو ہے اس کے رخصار جو ہیں وہ لالہ کے پھول کی مانند جو سرخ ہیں اور اس کا بدن جو ہے یعنی چہرہ کہے اس کو دیکھ یعنی اس معصوم چھوٹی بچی کو یعنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جائے گا پھر کہے ایک مرتبہ پلٹ اور شیشے میں اپنے آپ پر نگاہ کر مراد یہ کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہو جائے گا کہ وہ معصوم سی بچی کتنی خوبصورت آپ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت ملتی رہی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ